ہلو فرینڈ اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو انڈا کے پکوڑے کی ریسپی ساندار پکوڑے افتار میں بنا کر آپ سب کا دل جیت سکتے ہیں اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اس میں کوئی جھنجت نہیں ہے بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتا ہے تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کرسپی کرارے انڈا آلو کے پکوڑے ہم کس طریقے سے بناتے ہیں ویڈیو کو اسٹیٹ کرتے ہیں انڈا آلو کے پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر پانچ انڈے کو اچھی طریقے سے بوائل کر لیا تھا اس کو ہم اس طریقے سے کاٹ لیں گے لمبا سیپ دے کر اور اس کو میں نے ایک انڈے میں چاٹ اکڑے کی ہیں یہاں پر میں نے سارے انڈے کو کٹس کر لیا ہیں اور یہاں پر ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر تیل کو اچھی طریقے سے گرم کر لیں گے اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے جیرہ اور لسن کی کلیا تھوڑا سا مرچہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اس میں ایک کٹی ہوئی پیانچ کو سامل کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ہمیں تھوڑا سا بھوننا ہے زیادہ اس کو ڈارک نہیں کرنا ہے اس میں میں نے چار پانچ بڑے سائز کے آلو کو بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے میش کر لیا تھا وہ بھی ہم اس میں آئٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ہمیں بھون لینا ہے آلو کو آپ چاہیں تو گریٹ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو میں نے اس میں آئٹ کر دیا اس میں کچھ مسالے ہمیں آئٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں اس میں ڈالوں گی ایک تی اسپون لال مرچ پاوڈر اور ہاف تی اسپون اس میں ڈالیں گے ہلدی پاوڈر اور ہاف تی اسپون اس میں ڈالیں گے کالی مرچ پاوڈر اور اس کو اچھی طریقے سے ہمیں ملا لینا ہے یہاں پر میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں ایک تی اسپون اس میں ہم ڈالیں گے چات مسالہ اور ایک تی اسپون نمک اور ایک تیسپن اس میں ڈالیں گے ہم آمچور پاورڈر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا تیسٹ اچھا آتا ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو اس کو ہم چلا لیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ تک ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے سائیڈ میں پکوڑے بنانے کے لیے ہمیں بیٹر تیار کرنا ہے میں نے یہاں پر دو کپ کے قریب بیسن لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ کے قریب اس میں چاول کاٹا تو تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے ہلدی پاورڈر تھوڑا سا میرچہ پاورڈر 1撺ھ ٹیس پھون اس میں ڈالیں گے کسوری میتی 1撺ھ ٹیس پھون اس میں ڈالیں گے ہرے میرچ کا پیسٹ اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے ہمیں فیٹ لےنا ہے ڈائریکٹ زیادہ پانی ڈالنا نہیں ہے پانی پٹلہ جائے گا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو 4 سے 5 میں تک فیٹ لیں گے اور اس کو بھی سائیڈ میں رکھ دیں گے اب اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آلو کو ا Lincoln تلسل کرتے ہیں میں جان associate substitute коel ہاتھوں پر بنانے ہیں اس طریقے سیم کردیں گے ہاتھوں سے دبار لیں گے اس طریقے سے ہم نے اس طرح Executive بنانے ہیں تو سارے انڈے اور آلو کو ہم اسی طریقے سے بنا کر سائیڈ میں رکھ دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں سیل کر دینا ہے تاکہ ہمارا انڈا باہر سے دکھے نہ تو یہاں پر سارے انڈے کو میں نے اسی طریقے سے بنا کر رکھ لیا ہے یہاں پر ہم میرے سارے انڈے ریڈی ہیں اب اس کو صرف فرائی کرنا ہے یہاں پر سارے انڈے ہمارے ریڈی ہیں اور ہیں ہمیں mehr فصل لیں ہوں اور اسی ضرورت میں یہاں کریں میں اچھا طرق دوسرے جب اس لطفی، ٹھائق سی بھی پلانا اللہ موقع مرتفی ٹھول 알ام کرلےohnس پلانا کہون leg دوسرے شبط اس لطفےachu، ٹوچ پلانا میں ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے اور اس کو تھوڑا دھیرے دھیرے ہمیں فرائی کرنا ہے تب یہ ایک دم کریسپی اور کرارے یہ ہمارے انڈے آلو کے پکوڑے بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے اور جب یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے گا تب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو دیکھا آپ نے کتنے آسانی سے میں نے یہ انڈا آلو کے کرسپی کرارے پکوڑے بنا کے ریڈی کر لی ہیں یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتے ہیں آپ اس کو سرو کریں ہرے چٹنی یا ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے افطار میں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں فیملی فرینڈ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری کوئی بھی لیٹیسٹ ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ملتے ہیں